کرشی بلکو دلی میں سنگھو بارڈر اور غازی پور بارڈر پر کسان مظاہرین گزشتہ دس مہینے سے دھرنے پر بیٹے ہوئے ہیں کرشی بلکو لے کر حال ہی میں کرنال میں بھی کسانوں نے زبردست دھرنا دیا تھا پنجاب کے سی ایم کیپٹن امرندر سنگھ کسانوں کو منانے یا سمجھانے کے بجائے انہیں بھڑکانے پر تلے ہوئے ہیں پیر کے دن پنجاب کے سی ایم نے کسانوں سے کہا کہ وہ پنجاب میں آندولن نہ کریں ہریانہ اور دلی میں جا کر آندولن کریں اب سوال ہے کہ کیا ایک وزیرعالہ کا کسانوں کو دوسری ریاست میں جا کر آندولن کے لیے بھڑکانا جائز ہے دس مہینوں سے کسانوں کا آندولن پنجاب کے وزیرعالہ کسانوں کو بھڑکا رہی ہیں دوسری ریاستوں میں احتجاج کے لیے اکسا رہی ہیں پنجاب میں بھی ایک سو تیرہ جگہ پر کسان بیٹھے ہیں پنجاب میں بھی ایک سو تیرہ جگہ پر کسان بیٹھے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا آرثک طور سے نقصان پنجاب کا ہی ہوگا پنجاب کے وزیرعالہ کپٹن امرندر سنگھ کو سنا آپ نے کسان تحریک کی وجہ سے دوسری ریاستوں میں راستے روک دیے جائیں اقتصادی نقصان ہونے لگے تو سی ایم صاحب کے لیے ٹھیک ہے لیکن کسان تحریک سے پنجاب کو نقصان نہیں ہونا چاہیے زرائی قانون کو لے کر پچھلے دس مہینوں سے سڑا گھیر کر بیٹھے کسان مزاہرین کو سمجھانے کی وجہے کیپٹن امرندر سنگھ کسانوں کو ڈلی حریانہ میں تحریک کرنے کے لیے بھڑکا رہی ہے پنجاب کے ہوشیارپور میں ایک پروگرام میں کیپٹن امرندر سنگھ نے کسانوں کو اکسانے والا بیان دیا اتنا ہی نہیں بولتے بولتے امرندر سنگھ یہ بھی بول بیٹھے کہ زرائی آندولن میں پنجاب حکومت نے بھی کسانوں کی مدد کی ہے اگر پنجاب روکنا دلی حریانہ میں کسان تحریک کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں دکھتے ہو رہی ہیں تحریک والی جگہ پر لوگوں کو اقتصادی نقصان ہو رہا ہے لیکن کپٹن امرندر سنگھ کو دوسری ریاستوں کے نقصان اور دوسری ریاستوں کے لوگوں کی دکھتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے انہیں تو بس اس بات سے مطلب ہے کہ ان کی ریاست کو کوئی نقصان نہ ہو پنجاب کی سی ایم کے بیان کو حریانہ سرکاں نے غیر ذمہ دارانہ بتایا ہے اور کسان آندولن کے پیچھے کپٹن کا ہاتھ ہونے کا الزام لگایا کسانوں کو یہ کہنا کہ حریانہ میں اور دلی میں جا کے جو مرجی کرو پنجاب میں مت کرو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی راجے حریانہ کی اور دلی کی شانتی کو بند کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسانوں کو اکسانے کا کام امرندر سنگھ نے ہی کیا ہے آم آدمی پارٹی نے بھی کپٹن امرندر سنگھ کے بیان کو شرمناک بتایا لیکن آم آدمی پارٹی کو برا یہ نہیں لگ رہا ہے کہ امرندر سنگھ نے کسانوں کو اکسایا بلکہ پارٹی کی ناراض کے اس بات سہے کی کیاپٹن نے مظاہرین کسانوں کی خوصلہ افزائی کیوں نہیں کی اکالی دل نے بھی کپٹن امرندر سنگھ کے بیان پر اتراز جتایا ہے اکالی دل کا الزام ہے کہ کسانوں پر کیپٹن اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے مظاہرین کسانوں کو پنجاب سے بھاگ رہی ہے تکڑے ہوکے پنجاب کسانوں نے دلی تکری بھی بیٹھن دی ضرورت نہ پوے تیسری گال کے امرندر سنگھ کے بھی کہنا چاہنا ہے کہ ہم دلی نال تا لڑ رہی ہیں تو سیدھا کٹو کٹے آپ نے کسانوں نے مکمل کرزہ مافی ورگے بعد ہے تو سیدھا کسانی نار کیتے سی انہوں نے پورے کرن دی کوشش کرو مظاہرین کسانوں کو پنجاب سے باہر جانے کو کہنے والے کیپٹن امرندر سنگھ کے بیان سے کسان لیٹر بھی ناراض ہو گئے ہیں کیپٹن امرندر سنگھ جی آ جڑے کینڈے سی ستیفہ میرے بوچے آ جدو مرجی کینڈر ستیفہ لے لے میں کرسیدی کربان نہیں کارنو تیار ہیں کسان ناواستے کیپٹن امرندر سنگھ کا بیان ہر کسی کو برا لگ رہا ہے کسان لیٹر الگ طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں تو عام آدمی پارٹی اور اکالی دل اسے مظاہرین کسانوں کی توہین سے جوڑ رہی ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر امرندر سنگھ کی زبان سے کسانوں سے آندولن ختم کرنے کی اپیل کیوں نہیں نکلی انہوں نے کسانوں کو منانے کی بات کیوں نہیں کی ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ ہونے کے ناتے کیا انہیں کسانوں کو دوسری ریاست میں جا کر آندولن کرنے کے لیے کہنا جائز ہے؟